آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ یہ پلین اور ایکسیز کے بارے میں اور اگر آپ پلین اور ایکسیز کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے ایکسیز ہوتی ہے پلین جو ہے وہ ایمیجنری سرفانس ہے جو کہ ہماری بوڈی سے گزرتا ہے یہ دیکھیں جیسے فار ایکزیمپل یہ ہمارے پاس یہ ایک بوڈی ہے ایک بوڈی ہمارے پاس یہ والی ہے ایک بوڈی ہمارے پاس یہ والی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس تین بوڈیز ہیں اگر ہم پلین کی بات کریں تو ہمارے پاس تین طرح کے پلین ہیں جن میں فرنٹل پلین ہے فرنٹل پلین ہے ساگیٹل پلین ہے ساگیٹل پلین ہے اور ٹرانسورس پلین ہے ٹرانسورس پلین ہے یہ تینوں پلین جو ہیں یہ کون سے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے یہ ہم نے بوڈی بنائی ٹھیک ہے جی اس کی ہم شکلی بنا آتی ہیں تھوڑی سی یہ ہمارے پاس بوڈی ہے تو فرنٹل پلین کون سا پلین ہے جو ہماری بوڈی کو ڈیوائٹ کر دے گا بیک اور فارورڈ میں جیسے ایک ایسا پلین جو ہماری بوڈی سے ایسے گزرے اور ہماری بوڈی کو بیک اور فرنٹ میں ڈیوائٹ کر دے ایسے پلین کو ہم فرنٹل پلین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو ہماری بوڈی کو بیک اور فرنٹ میں ڈیوائٹ کر دے یہ ہماری بوڈی ہے اور یہ سرفنس ہے یہ سرفنس ہماری بوڈی سے یوں گزرے گا تو ہماری بوڈی بیک اور فرنٹ ان دو میں ڈیوائٹ ہو جائے گی یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ایک امیجنری سرفنس ہے جو ہماری بوڈی سے ایسے گزرتا ہے میڈ میں سے اور ہماری بوڈی کو بیک اور فرنٹ پر دو حصوں میں ڈوائٹ کر دیتا ہے ایسا اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل پلین ایک ایسا امیجنری سرفنس جو ہماری بوڈی کو دو بڑا حصوں میں ڈوائٹ کر دے فرنٹ اور بیک اسی طرح یہ جو امیجنری سرفنس ہے یہ ہماری بوڈی سے اس طرح گزرے گا اور ہماری بوڈی کو بیک اور فرنٹ پہ ڈوائٹ کر دے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل پلین اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس پلین ہے اس کا نام ہے سیگٹل پلین اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیگٹل پلین جو ہوتا ہے وہ بوڈی کے درمیان میں سے ایسے گزرتا ہے ایسے گزرتا ہے بوڈی کے درمیان میں سے اور بوڈی کو لیفٹ اور رائٹ پہ ڈوائٹ کر دیتا ہے لیفٹ اور اور رائٹ پہ ڈیوائٹ کر دے گا ایسے سرفنس کو ہم کہیں گے جو ہماری بوڈی کو لیفٹ اور رائٹ میں ڈیوائٹ کر دے گا اس کو ہم کہیں گے سیگٹل پلین فار ایکزمپل یہ ہماری بوڈی ہے یا یہ ہماری بوڈی ہے اور اس کو ایسے گزرے گا اس میں سے اور ہماری بوڈی کو لیفٹ اور رائٹ پہ ڈیوائٹ کر دے گا یہ جو اس طرح سے گزرے گا فرنٹ سے اور ہماری بوڈی کو رائٹ اور لیفٹ میں ڈوائٹ کر دے گا اس سرفنس کو ہم کہیں گے سیگٹل پلین کیونکہ یہ ایک ایمیجنری سرفنس ہے کیا ہے یہ ایک ایمیجنری سرفنس ہے جو ہماری بوڈی سے گزرتا ہے اگر یہ درمیان سے گزرے گا ایسے اور ہماری بوڈی کو لیفٹ اور رائٹ میں ڈوائٹ کر دے گا اس میں نے ایزامپل دی ہے کہ اس طرح سے گزرے گا یہ ہماری بوڈی ہے تو لیفٹ اور رائٹ میں دوائٹ کر دے گا اور اگر اس طرح سے درمیان میں سے گزرے گا تو فرنٹ اور بیک میں دوائٹ کرے گا اس کو ہم فرنٹل پلین کہیں گے اس کے بعد جو سیگرل پلین ہے ہماری بوڈی کو رائٹ اور لیفٹ دو پارٹ میں تقسیم کر رہا ہے اور جو فرنٹل پلین ہے یہ ہماری بوڈی کو بیک اور فرنٹ پہ ڈیوائٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹرانس ورڈ سپلین ٹرانس ورڈ سپلین وہ ہوتا ہے جو ہماری بوڈی سے اس طرح سے گزرے اور ہماری بوڈی کو اپر اور لوئر دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دے اپر اور لوئر پارٹ میں ڈیوائٹ کر دے ہماری بوڈی کے درمیان میں سے جیسے کہ ہماری بوڈی یہ ہے تو یہ اس طرح سے گزرے گا اور ہماری بوڈی کو IPRORPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPARPAR اور بیک میں ڈوائٹ کر دے گا اس کو فرنٹل کہیں گے جو اس طرح سے گزرے گا اس طرح سے درمیان میں سے اور ہماری بوڈی کو فرنٹ اور بیک میں ڈوائٹ کر دے گا اور جو اس طرح سے گزرے گا اور ہماری بوڈی کو ڈوائٹ کر دے گا لیفٹ اور رائٹ میں اس کو ہم کہیں گے سیگٹل پلین اور جو گزرے گا اس طرح سے ہماری بوڈی سے اس طرح سے کہ اس کو اپر اور اپر اور لوئر میڈوائٹ کرے گا اس کو ہم کہیں گے ٹرانسورس پلین اب ہم بات کرتے ہیں ایکسز کے بارے میں کہ ایکسز کیا ہوتی ہے جو جو ایکسز ہوتی ہے وہ ایمیجنری لائن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک ایمیجنری لائن ہوتی ہے وہ تو سرفنس تھا لیکن یہ کیا ہوتی ہے ایمیجنری لائن جیسے ہمارے پاس یہ تین بوڈیز ہیں یہ بوڈی یہ بوڈی اور یہ والی بوڈی یہ ہمارے پاس تین بوڈیز ہیں ہمارے پاس ایکسز کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ایکسز ہوتے ہیں ان میں سے پہلے ایکسز ہوتا ہے فرنٹل ایکسیز فرنٹل ایکسیز سیگٹل ایکسیز اور وائٹیکل وائٹیکل ایکسیز یہ تین ایکسیز ہوتے ہیں جو فرنٹل ایکسیز ہوتا ہے وہ ہماری بوڈی سے اس طرف سے ہوتا جاتا ہے اور اس طرف سے نکل جاتا ہے یہ جو لائن نکل رہی ہے ایمیجنری لائن جو ہماری بوڈی کے رائٹ سے ہوتا ہے لیفٹ جو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس ایمیجنری لائن کو کہتے ہیں فرنٹل ایکسیز اور جو سیگٹل ایکسیز ہے یہ جو ہے یہ ہماری بوڈی کے اس طرف سے فرنٹ سے جائے گا اور بیک سے نکل جائے گی ایسی لائن جو ہوتی ایسی ایمیجنری لائن جو ہوتی ہے وہ سیگٹل ایکسیز کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ساگیٹل یہ ہو گیا فرنٹل یہ رائٹ سے لیفٹ گی اور یہ فرنٹ سے بے گیا یہ ساگیٹل ایکسیز ہے اس کے بعد ورٹیکل ایکسیز کون سا ہوتا ہے جو ہمارے سر سے ہوتا ہوا جو لائن جائے گی نیچے کی جانب اس کو ہم کہیں گے ورٹیکل ایکسیز ورٹیکل ایکسیز یہ ورٹیکل جو ہماری بوڈی سے اوپر سے جائے گی نیچے کی جانب تو ورٹیکل ایکسیز ہے یہ ایمیجنری لائن ورٹیکل ایکسیز ہے اور یہ والی ایمیجنری لائن ساگیٹل ایکسیز ہے اور یہ والی ایمیجنری لائن فرنٹل ایکسیز ہے کیونکہ جو ایمیجنری لائن ہوتی ہے وہ ہی ایکسیز ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس پلین اور ایکسیس کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا آئی ہوبیو انڈرسٹینڈ کہ ایکسیس کیا ہوتے ہیں اور پلین کیا ہوتے ہیں پلین سرفس ہوتا ہے اور ایکسیس ایمیجنری لائن ہوتی ہے ایک بہت اہم بات اگر میں وہ آپ کو نہ بتاؤں تو میری بنائے گی ساری کی ساری ویڈیو کو سننے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تو آپ سپورٹس رلیٹیڈ ہیں تو آپ کو ایک بات تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو کوشن آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ اگر تو کوئی پلین رننگ کر رہا ہے تو وہ کون سے پلین میں کر رہا ہے رننگ پلین کون سے میں ہوگا اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ جمپک جیک کر رہا ہے تو وہ کون سے جمپک جیکس کر رہا ہے تو وہ کون سے والے پلین میں ہوگا اور اگر کوئی پرسن جو ہے وہ آئیس سکیٹنگ کر رہا ہے اور آئی سکٹنگ میں سوینگ کر رہا ہے تو وہ کون سے والے تو وہ کون سے والے پلین میں ہوگا تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر رننگ پلین کو ہیارا ہے جمپنگ جیکٹ میں پلین کونس ہے آئی سکٹنگ سفنگ میں پلین کونس ہے تو رننگ کے اندر جو پلین ہوگا زہری بات ہے وہ سیگڑل پلین ہوگا کیونکہ سیگڑل پلین ہی گزرتا ہے بالکل میڈ میں سے اور جب ساگیٹر پلین اس طرح ساگیٹر پلین گزر رہا ہے بوڈی کے میڈ میں سے تو رننگ بھی تو اسی سائیڈ ہوتی ہے تو رننگ بھی تو اسی سائیڈ ہوتی ہے تو رننگ جو ہوتی ہے وہ ساگیٹر پلین میں ہوتی ہے اور جمپنگ جیک جو ہے جمپنگ جیک جو ہے فرنٹل پلین میں ہوں گے کون سے پلین میں ہوں گے فرنٹل پلین میں جمپنگ جیک ہوں گے اور آئی سکیٹنگ سویں گے وہ یہاں پہ ہوگی ٹرانسورس پلین میں وہ ٹرانسورس پلین میں ہوگی آئیس کیٹنگ ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ زہری بات ہے جب کوئی جمپک چیک کرے گا اپنے بازوں کو ادھر سے اوپر نیچے کرے گا تو وہ یہ پلین میں آ جائے گا فرنٹر پلین میں اور رننگ کرے گا یا فرنٹ جمپ کرے گا فرنٹ سائٹ پہ تو وہ سیٹر پلین میں آئے گا تو جو بھی حرکت فارورڈ یا بیک ورڈ ہوگی جیسے بول کوکک کرنا فوٹ بول کوکک کرنا تو وہ کی سائٹر پلین میں ہوگی اور جو بھی مومنٹ دائیں یا بائیں ہوں گی جیسے ایڈکشن ابڈکشن جسے آپ اپنی بوڈی کے دائیں یا بائیں مومنٹ کرتے ہیں تو وہ فرنٹر پلین میں ہوگی اور کوئی بھی سیونگ کی مومنٹ ٹرانسورس پلین میں ہوگی تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو I hope you like this video